بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر امرین فرحان ہے میں اورتھوپیڈک کنسلٹنٹ ہوں میری سپیشالیٹی میں زیادہ تر میں پی ایر پی سٹیم سل ٹریٹمنٹ کرتی ہوں اور اورتھوپیڈک سرجریز بھی کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں کچھ شولڈر سے یا کندے کے جوڑ سے مطالق معلومات بہنچانا چاہتی ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے میرے پاس جو زیادہ تر مریض آتے ہیں اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور میرے دھرزرات بھی ہوتے ہیں جن کو زیادہ تر یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ کندے کے جوڑ کو موف نہیں کر سکتے ہاتھ کندے کا اوپر اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے سر کے بال بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جانے میں پرابلم ہوتی ہے اور اس کی ان تکلیفوں کی وجہ سے اپنے روز مرہ کے کام نہیں کر پاتے ہیں شولڈر کے یا کندے کے جوڑ کو سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے ہماری باڈی میں کندے کا جوڑ ایسا جوڑ ہے جب میں سب سے زیادہ موفمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہم ہاتھ پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں سر سے اوپر لے جا سکتے ہیں اور اس کی موفمنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 360 ڈگری تک موفمنٹ ہو سکتی ہے سب سے زیادہ موفمنٹ کرنے والا جوڑ ہمارا شولڈر کا ہی جوڑ ہوتا ہے اور اگر اس کی موفمنٹ رکھ جائے تو ہمیں بہت ساری پرابلمز ہوتا سکتی ہیں جس میں ہم روز مرہ کے کام کرنے میں تکلیفیں آ سکتی ہیں اس جوڑ کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ موڈل سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہاتھ کی ہڈی ہے یہ پیچھے بلیڈ چولڈر بلیڈ کہلاتا ہے اور یہ والی جو بون ہے کولر بون کہلاتی ہے یہ تینوں بونز آپس میں ملکہ جوڑ بناتی ہیں اس میں جو آپ کو یہ وائٹ وائٹ اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں یہ ان کو ہم لیگمینٹس کہتے ہیں ہڈیاں آپس میں ان لیگمینٹس کی وجہ سے جڑی بھی ہوتی ہیں اور موڈمنٹ بھی ہوتی ہے ان لیگمینٹس کی وجہ سے یہ سٹریچ بھی ہوتے ہیں اگر جیسے آپ شولڈر کے موڈمنٹ کرنا چاہیں تو یہ موڈمنٹ بھی ان لیگمینٹس اور کیپسول کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ مسلز ہوتے ہیں جو ان لیگمینٹس کے اوپر ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ muscles یہاں سے start ہو کے یہ ہڈی سے گزر کے یہاں پہ attach ہوتے ہیں کچھ muscles یہاں سے اور کچھ muscles یہاں سے نکل کے اس bone کے اوپر آ کے attach ہوتے ہیں تو اگر ہمیں ان muscles میں کوئی problem ہے تو آپ کو کندے کی تکلیف ہو سکتی ہے یا اگر آپ کے کچھ ligaments damage ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کندے میں تکلیف ہو سکتی ہے یا آپ کے جوڑ کے اندر جو گودہ یا cartilage ہوتا ہے اگر اس میں آپ کو damage ہو آیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کندے میں تکلیف آ سکتی ہے اور کچھ problems آپ کو گردن سے بھی آ سکتی ہیں اگر گردن میں آپ کو تکلیف ہے تو اس کی وجہ سے کندے میں درد آ سکتا ہے کیونکہ یہ ساری جوڑ کی نسیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ گردن سے ہی start ہوتی ہیں اور پھر وہ آ کے یہاں muscles کو supply کرتی ہیں اگر گردن کے nerves پر pressure ہے گردن کی نسوں پر دبا ہوئے تو سب سے پہلے گردن کے پٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی shoulder تک pain آ جاتی ہے اچھا ابھی تک میں نے آپ کو صرف جوڑ سے مطالق بتایا ہے کہ جوڑ ہوتا کیسا ہے اب اس میں جو problems ہو سکتی ہیں کندے کے جوڑ میں سب سے پہلے ایک impingement syndrome ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں یہاں سے جو پٹھے نکل کے یہاں attach ہو رہے ہیں ان میں اگر سوزش آ جائے یا کسی وجہ سے وہ سو جائے یا اس میں tear ہو جائے یا damage ہو جائے تو آپ کو shoulder کو move کرنے میں problem آ سکتی ہے اس کو ہم impingement syndrome بھی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ common problem ہے اکثر خواتین میرے پاس آتی ہیں کہ ان کے کندہ move نہیں کر رہا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پٹھے جو یہاں سے گزر کے یہاں attach ہو رہے ہیں چھوٹی سی space سے گزرنا ہوتا ہے muscles نے ان میں اگر سوجن آ جائے تو وہ shoulder کو move نہیں ہونے دیتے اس کو ہم impingement کہتے ہیں یہ shoulder کے common problem ہے اگر کچھ اور problems ہم discuss کرنا چاہیں تو اس میں ایک frozen shoulder کا بہت زیادہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا freeze ہو گیا ہے shoulder joint frozen shoulder کیا ہوتا ہے اس میں جوڑ کے اردگے جو ایک capsule ایک covering ہوتی ہے وہ stiff ہو جاتی ہے اس میں calcification ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں ہڈی بننا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جوڑ move نہیں کر پاتا تو یہ common problems ہیں shoulder کی اور اس کے ساتھ اگر کسی کو کوئی injury ہوئی ہے shoulder dislocate ہوا ہے یا جسے کچھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو athletes ہوتے ہیں وہ shoulder کی excessive movement کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہاں capsule میں tear آ جاتا ہے یہاں rotator cuff کے injury ہو جاتی ہے تو یہ ساری problems جب آگے بڑھتی ہیں اور پرانی ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی درد کی دوائی سے آرام نہیں آتا کچھ لوگ ہمارے پاس fizیو therapy کے بعد بھی آتے ہیں کہ fizیو سے بھی ان کو فرق نہیں پڑھا دوائیوں سے ان کو فرق نہیں پڑھا تو problem جب start ہوتا ہے تو ہلکا ہوتا ہے اس وقت آپ دوائیاں اور fizیو therapy try کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی تکلیف چارج چھ ہفتے سے زیادہ پرانی ہو جائے اور اس میں آپ کو آرام نہیں آرہا نہ fizیو therapy سے نہ دوائیوں سے اس وقت آپ کو ضرورت پڑھتی ہے کسی ایسی specialist کو دکھانے کی جو آپ کو آپ کی problem کا صحیح علاج بتا سکے تو اس میں بہت سارے علاج موجود ہیں ہم بہت ساری treatment کرتے ہیں جس میں کچھ injection treatments ایسی ہیں جو بغیر surgery کے ہو سکتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں ہم surgery کرنی پڑتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ آکے discuss کر سکتے ہیں آپ کی بیماری کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے آگاہ کیا جاتا ہے آپ کا examination کیا جاتا ہے تو یہ shoulder کی problems کے latest جدید قسم کے طریقے علاج موجود ہیں بات یہ ہے کہ مریض کو پہلے اپنی problem کو سمجھنا چاہئے کہ کتنے عرصے سے ان کو تکلیف ہے اور انہیں کسی specialist consultant کے پاس جانا ہے میری اوپی ڈی میں وزیٹ کرنے کے لیے آپ all or dog کے through appointment بک کر سکتے ہیں اور اگر میری direct consultation مجھ سے لینا چاہیں تو میں online consultations بھی کرتی ہوں اور میری private numbers کے ذریعے میری اوپی ڈی میں وزیٹ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی information مزید آپ کو چاہیے ہو تو بالکل آپ ان numbers پر رابطہ کر سکتے ہیں اور میری اوپی ڈی میں وزیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے top doctors کے ساتھ appointment book کریں وہ بھی patient feedback دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے doctor network کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی oladoc app download کریں oladoc doctora کا appointment آسانی سے